میری پوڈکاسٹ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے چیلنج دیا کہ اگر یہ موٹیویشنل سپیکر واقعی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کام کر رہے ہیں تو پھر ان کو چاہیے چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ ان کو بھی غلط کہیں ایک شخص کو خواب آیا تھا کہ وہ خواب میں کہہ رہا ہے اشرف علی رسول اللہ تو اس نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور وہی خواب بیداری کی حالت میں بھی بے ساختہ اس کی زبان سے وہ الفاظ نکل رہے تھے اشرف علی رسول اللہ کے مجھے وٹس اپ کی آواز ہی ان کی مل جائے جس میں کہیں کہ چیشتی رسول اللہ تعبی رسول اللہ کو پر ہے جتنے علماء نے اس کے حق میں مناظرے کیے وہ سب کے سب کافر ہیں ان کو پرنٹ کرنے والے اس کی کمائیاں کھارنے والے سارے حرام اور اسلام کے دشوئر ہیں یہ لوگ جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ دارہ اسلام سے خارج کس بیس پہ اپنے سٹوڈنٹس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے ان کی مسجدوں میں جانا بھی جائز ہے ان کو چندے دینا بھی جائز ہے جو کیسر بھائی نے اترازات کی ہے نا میں ہر اتراز کا اس ویڈیو میں آپ کو جواب دوں گا بس اس ویڈیو کو اینڈ تر دیکھ لینا کیسر بھائی کا یہ کہنا ہے کہ نمبر ون اگر یہ انجینئر صاحب کا اتراز ہے کہ اشرف علی Matrixانویا کوئی بھی شخص اپنے نام کا کلمہ بڑھائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہوں کافر ہو گیا وہ تو پھر مسلمان رہا ہی نہیں اور پھر اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو اس کے ماننے والے بھی کافر ہو گئے کیونکہ وہ اس کو دیفینڈ کر رہے ہیں تو چونکہ وہ دیفینڈ کر رہے ہیں تو وہ کافر ہو گئے تو ان کے بچھان نمازیں نہیں پڑھ سکتے ان کی مسجدوں کو مسجدیں نہیں کہہ سکتے ان کو آپ چندہ بھی نہیں دے سکتے اور اس کے لئے انجینئر صاحب میرے سامنے لائیو بیٹھے اور میں انجینئر صاحب سے یہ ایک بہت زبردہ سوال کروں گا لیکن شاید ان کی آداشت کمزور ہے اس وجہ سے وہ بھول چکے ہیں کہ انہوں نے بھی کیسر رحمد راجہ صاحب نے بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ساتھ ایک پوڈکاسٹ ریکارڈ کی ہوئی ہے اور اس ویڈیو کے شروع میں زیادہ آگے جا کر بلکل سٹارٹ میں بلکل یہی سوال کیسر بھائی کر چکے ہوئے ہیں اور اس سوال کا جواب انجینئر صاحب نے اسی ویڈیو میں اسی ٹائم دے دیا تھا اور وہاں پر یہ خموش ہو گئے قائل بھی ہو گئے لیکن شاید ہی بھل گئے ہوں گے ان کی آداشت کمزور ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گستاکیاں واقع ہوئی ہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان گستاکیوں کے سمیتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان ہیں تو ڈانٹ یو تھنگ کہ میسج آپ بھی آدھائی دے رہے ہیں اب میں اس پوری ویڈیو کو آپ کو یہاں پر نہیں سنوا سکتا اس کے لیے میں لنک دسکرپچن میں دے دوں گا آپ جا کے سن لینا اب بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہر شخص یہ پوچھتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی شخص نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا اور ہم اس کو صحیح مان لیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے تم انہیں غلط نہیں کہتے ہو تم صحیح نہیں مانتے ہو تم انہیں غلط نہیں کہتے ہو تم آئیں بائیں شائیں کرتے ہو تم تعویلیں دلیلیں پیش کرتے ہو تم انہیں غلط نہیں کہتے ہو ہمارا مقدمہ صرف یہ ہے کہ یار ایک شخص جو ایک عام انسان ہے پیغمبر نہیں ہے اس نے پڑھایا اپنے نام کا کلمہ یہ نہیں پڑھایا آپ کو یہ اپنے احمال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا ہمیں اس سے کیا غرص اگر اس نے پڑھایا تو غلط کیا نہیں پڑھایا تو ٹھیک کیا یار کیا وجہ ہے کہ آپ یہ جملہ نہیں بول سکتے ہو اور پھر آپ ان کی تعویلیں یہ پیش کرتے ہو کہ جی وہ ایک خاص حالت میں تھے وہ جی وہ حاضر نہیں تھے ان کی زبان پر اختیار نہیں تھا وہ یوں تھے وہ ایسے تھے وہ ویسے تھے وہ خاص تھے وہ پاس تھے وہ دور تھے اور یار وہ جیسے بھی تھے جو بھی تھے آپ کو کیا ضرورت پڑی ہویا ہے ان کی تعویلات پیش کرنے کی تو خوابوں میں یا غیر اختیاری طور پر کسی کی زبان سے کچھ نکل جانا اور اس کو تسلی کے لیے خواب کی تعبیر یہ بتا دینا کہ تمہیں خواب آیا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی سنن سے محبت کی دلیل ہو کیوں آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ ایک شخص کو ڈیفینڈ کر لو جو کہ نبی بھی نہیں ہے کوئی عام انسان ہے آپ کیوں یہ چاہتے ہو کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کرو کیوں کیسے رحمد راجہ سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیسے رحمد راجہ اس شخص نے اپنی نام کا کلمہ پڑھایا اس نے ٹھیک کیا یہ غلط کیا تو وہ کہہ دے اس نے غلط کیا کیوں وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے یہ کہا کہ اس نے غلط کیا تو مجھے کوئی یہ جواب دہینا دینی پڑھ جائے کہ تم نے ہمارے بڑوں غلط کہہ دیا کون بڑے کس کے بڑے جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ہو رہی ہے تو پھر کوئی بڑا نہیں نہ ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بڑی ہے کیوں نہیں بولتے ہو پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے تم اس کو صحیح مانتے ہو نہیں ہم تو خطب النبوت پر کام کرنے والے ہیں آپ نے ہمیں کہا دیا کہ ہم اس کو صحیح مانتے ہیں اس کو غلط مانتے ہو دیکھیں اس کا جواب ہم سامنے بیٹھ کر دیں گے کیوں سامنے بیٹھ کر دیں گے آپ کیوں نہیں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں یہ غلط ہے کیا وجہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہاں یہ غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس لیول پر ہے کہ اگر کوئی ایک ایسی چیز چاہے اس کا معنی بھی صحیح ہو اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر جچ نہیں رہی تو اس کو آپ کو بدلنا ہوگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت اوپر ہے اس کے لئے میں وہ قرآن پاک سے حوالہ دے سکتا ہوں اللہ سبحانہ وآلہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رائنہ کے کیا معنی سے کیا کچھ غلط معنی تھا جس وجہ سے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہنے سے ملا فرما دیا یہاں سے سوچو یہاں سے قرآن پاک کی تفسیر خولو سورت البکرہ آیت نمبر ایک سو چار میں اس تفسیر میں بتایا گیا کہ رائنہ کے معنی تھے ہمارا لحاظ اور خیال کیجئے یعنی اگر سامنے بیٹھا ہوا شخص جو سن رہا ہے اس کو متقلم یعنی جو شخص کلام کر رہا ہے اس کی بات سمجھ میں نہیں آرہی تو وہ کہہ دیتا تھا رائنہ یعنی میرا خیال کیجئے احتیاط کیجئے کیونکہ مجھے دوبارہ سمجھائیے لیکن تفسیر میں آگے چلو لیکن یہودی اپنے بغض اور اناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے جس سے اس کے معنی میں تبدیلی اور ان کے جذبہ اناد کی تسلی ہو جاتی تھی مثلا وہ کہتے تھے رائنہ ہمارے چرواہے یا رائنہ احمق وغیرہ جیسے وہ اسلام علیکم کی بجائے یعنی تم پر موت آئے کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انظر نہ کہا کرو اب اس تفسیر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک وہ لفظ جس کا معنی غلط نہیں تھا لیکن لوگ اس معنی کا غلط استعمال کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم رائنہ ہی نہ گو تم لوگ انظر نہ کہلو یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ بھی پسند نہیں کیا اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی کمی آ جائے حالانکہ اصحاب کی نیت سے اللہ تو واقف تھا وہ تو جانتا تھا نا کہ وہ کس نیت سے رائنہ کہہ رہے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا نہیں نہیں کہنا تم نے یہ لفظ کیوں کیونکہ یہ میرے نبی کی شان ہے جو بڑی بلاند ہے ایسا لفظ نہیں جھوڑنا ان کے ساتھ جس کی وجہ سے ان کی شان میں کوئی خلل آئے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بھار میں گئی ساری تعویلات اور دلیلیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں پھر کوئی شخص سویا ہوا ہو با اختیار ہو بے اختیار ہو دور ہو پاس ہو خاص ہو جیسی مرضی حالت میں ہو بھار میں جائے ہم کیوں اس کی تعویلات اور دلیل کو قبول کر لیں کیونکہ ہمارے نبی کی شان گمبرہ میں ہی ضروری ہے ہم نہیں کریں گے ہم کہیں گے غلط ہے وہ چاہے میرا باپ ہو چاہے وہ آپ کا باپ ہو چاہے وہ کوئی بزرگو ہم نہیں کریں گے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان بزرگو نے ایسا نہیں کیا یہ کتابوں میں جھوٹ ہے جو لکھا ہے کوئی ان حرام خونوں کو تو تم روک سکتے ہو کہ یہ جو کتابیں چھاپتے ہو یار اس میں یہ جو جھوٹ تم نے ہمارے بزرگوں کی طرف منصوب کر دیا ہے یار یہ نہ کرو خدا کا واسطہ ہے ہمارے بزرگ ایسے نہیں تھے اور بجائے یہ کرنے کے تم تعویلات پیش کرتے ہو یہ سب کچھ کرنے کی بجائے تم کہتے ہو ہمارے ساتھ لائف بیٹھے ہمارے ساتھ سامنے آکے بیٹھے پھر ہم بات کریں گے اچھا انجینئر کو ہرا کریں جتا کر کرو گے کیا بھار میں گیا انجینئر محمد علی مرزا ہم بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی آپ ہمیں انجینئر کی دھونس لگانا شروع کر دیتے ہیں پھر سوال یہ ہے کہ اس کلیم کے بعد یہ دارہ اسلام سے خارج کیوں نہیں ہے اس کا بھی جواب میں آپ کو قرآن حکیم سے دے دتا ہوں قرآن پاک کھولی ہے آپ کو سارے جواب ملیں گے قرآن پاک کی ایک صورت ہے صورت الروم اس کی آیت نمبر اکتیس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مومنوں مشرقوں میں نہ ہو جانا جو نماز نہیں پڑھتا قرآن اس کو مشرق کہہ رہا ہے اس سے بھی آگے چلتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے 246 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اور شرق اور کفر کے بیچ میں نماز کا ترک کرنا ہے یعنی نماز چھوڑ دینا شرق ہے حدیث سے بھی ثابت ہو گیا ترمزی میں بھی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے المنافقین کے درمیان نماز کا ہی معاہدہ ہے جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو شخص نماز چھوڑے گا وہ مشرق ہو جائے گا مجھے اس کے بعد کوئی ضرورت پیش آتی ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہم اس کو مسلمان سمجھو بھائی سب کافر ہیں نا جو نماز نہیں پڑھتے قرآن کہہ رہا ہے حدیث کہہ رہی ہے لیکن جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سینگڑوں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ اپنے کاموں میں بیزی ہیں نماز پڑھنے آتے ہی نہیں ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں یہ کافر ہیں یہ جہنمی ہیں یہ منافق ہیں ہم نہیں کہتے کیوں نہیں کہتے اس لیے نہیں کہتے جس لیے ہم آپ کو کافر نہیں کہتے کیونکہ جب ہم ان کو جا کے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو وہ تعویلات پیش کرتے ہیں وہ دلائل دینا شروع کرتے ہیں اس لیے ہم ان کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ کافر ہیں ہم ان کو جب پوچھتے ہیں آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی وہ کہتے ہیں وہ یار میری حالت جنبی تھی میں پاک نہیں تھا میرا وضو نہیں تھا میں بس مصروف تھا یار ٹائم نہیں ملا کل سے پڑھ لوں گا صبح سے پڑھ لوں گا بس دعا کیا کرو اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے یار بس تمہیں بتا ہے شیطان ہوئی ہو جاتا ہے کرتے ہیں نا وہی سب باتیں تو یہ سب باتیں سننے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے یہ اللہ سے دور ہو گیا یہ دین سے دور ہو گیا یہ بے ہدایتہ ہو گیا یہ شیطان کے رس کے چل پڑا ہم ہر قسم کا الزام اس پر لگا دیتے ہیں بس ہم اس کو کافر نہیں کہتے کیوں نہیں کہتے کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے کا کیوں ضرور دی نہیں ہے اسلام میں نماز کا کھو نہیں دے نہیں ہے جس دن وہ یہ کہے گا اور نماز کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کلمہ جو لکھا ہے یہ صحیح ہے آپ کہتے ہو نہیں صحیح ہم پوچھتے ہیں غلط ہے آپ کہتے ہو نہیں غلط ہم کہتے ہیں پھر یہ کیا ہے آپ کہتے ہیں وہ حالت غیر میں تھے وہ بے اختیار بول رہے تھے ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اس شخص کی زبان سے یہ الفاظ بے اختیاری میں نکلے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جس مرضی کوئی حالت میں ہو اس کی زبان جتنی مرضی بے اختیار ہو جو کچھ مرضی ہو جائے جو مرضی انسان ہو جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار الانبیاء خاتم النبین سرور کونین حضرت محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کمپرومائز ہوگی ہم کوئی طویل نہیں مانیں گے کوئی لوجک نہیں مانیں گے کوئی دلیل نہیں مانیں گے ہم کہیں گے جھوٹے ہو تم سارے تم درپھوکو تم بزدلو تم لوگ کافر نہیں ہو تم بزدلو ڈنگر ہو درپھوکو اور یہ جو تم سوچتے ہونا یہ میرے سامنے بیٹھ جائے گا کیا کروگے سامنے بیٹھ کے ہراد ہوگے ایک منٹ کے لئے سمجھو ہار گئے ہم سب تم سے ہار گئے تم سب جیت گئے اپنے دماغ سے سوچو کیا جیتے ہو ہم کیا ہارے ہیں کل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے کیا وہاں پر دلیل پیش کرو گے کہ ہم لوگ یہ جیت گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے علاوہ کوئی شخص اپنے نام کا کلمہ پڑھ سکتا ہے چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو یہ جیتے تھے تم اور ہم کیا ہار گئے تھے ہم یہ ہار گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص کسی حالت میں کسی دلیل پر کسی لوجک پر اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھا سکتا پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو یہ ہم ہار گے ہم ہار کے بھی جیت کے تم جیت کے بھی ہار گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ختم نبوت کا معاملہ ہوگا تو میں دلائل سنوں گا میں جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھوں گا ایسے دلائل میں نہیں سنوں گا ہر وہ شخص ہر وہ شخص جس نے ایسی کوئی دلیل پیش کی جسے ختم نبوت چیلنج ہوتی ہوگی حملی مانے کے چاہے وہ کتنی بھی لوجیکل کیوں نہ ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کمپرمائز ہو جائے ایک کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم بیان کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں ایک چیز آگئی ہے اس کو غلط کہنے کی بجائے ہمیں دلیلیں اور تمیلیں درتے ہو ڈوب مرو بے شرم اور ڈوب مرو میں نے آپ کو قرآن کی آیت پیش کر دی کہ رائنہ کیا معنی تھے کہ آپ ہمارے لئے خیال کیجئے لیکن یہودیوں نے غلط استعمال کیا میرے اللہ نے فرمایا نہیں ختم کرو نہیں کہنا نہیں کہنا رسول اللہ کو رائنہ انظر نہ کہنا شروع کر دو یہ لفظ بھی چھوڑ دو ہم کہتے ہیں آپ کے بابوں کے متعلق جھوٹ ہوگا آپ کی تعویلات چلو آپ کے لئے ٹھیک ہوں گی مت پیش کرو مت کوٹ کرو ان کتابوں کے خلاف دھرنے دو بند کرواؤ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کمپرمائز ہو رہی ہے بے وکوفو اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے باقی ایک طرف ایک عام انسان کھڑے اس نے صحیح کیا غلط کیا میں کیوں تعویلیں بیش کروں میں کیوں اس کو ڈیفینڈ کروں اگر کوئی اس کو برا سمجھتا ہے سمجھے اگر کوئی اس کو اچھا سمجھتا ہے سمجھے میرا اس کو صحیح ثابت کرنے کا مقصد کیا ہے مقصد ہے وہی جس کے متعلق راجہ صاحب یہ کہتے ہیں دوہزار بارہ سے پہلے وہ معاملات تھے اب وہ ختم ہو گئے اور وہ ہے فرقہ واریت فرقہ واریت ہے مسئلہ مسئلہ ہے ہمارے بڑے مسئلہ ہے کہ ہم بغاوتنین لوگوں سے کر سکتے ہیں کس کے لئے رسول اللہ کیلئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے لئے بغاوتنین سے کر سکتے ہیں اور بغاوت بھی کیا کرنی ہے کہ ان کو پیچھے گھر رہو بس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوڑنے دو بس بس ہمیں ان سے جوڑنے دو یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہمیں کیا لگے میرے نبی کی شان پر بات آتی ہے بس ختم اس کی حالت کیسی ہے کس نے کتاب لکھی کس نے تعویل کی کس کو وہ پسند ہے کس کو وہ نہیں پسند مجھے سے کوئی گرز نہیں مجھے ایک شخصیت پسند ہے اور وہ ہیں امام العظم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم